دیکھیں ریسنٹلی نیوز آ رہی ہے نیو کلیڈونیا جو ایک ایفرسیس ٹیرٹری ہے اس نے فرانس سے انڈیپینڈنٹ لینے کیلئے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں ریزلٹ آیا ہے کہ نیو کلیڈونیا جو ہے فرانس سے انڈیپینڈنٹ نہیں چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کے رول میں بنا رہنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو نیو کلیڈونیا کے بارے میں تو جاننے کو ملے گا ہی ملے گا اس کی ہسٹری اس کی بیک گراؤنڈ اس میں فرانس کا کیا انفیونس ہے فرانس سے اس کا کیا ریلیشنشپ ہے پلس چائنہ کا وہاں پر کیا رول ہے چائنہ وہاں پر اپنا انفیونس کیوں بڑھا رہا ہے کیسے بڑھا رہا ہے پلس انڈیا کا اس میں یہ ڈیل جو آیا ہے اس میں انڈیا کا کیا رول آتا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں پلس یہ جو ٹاپک ہے یہ جیو پولٹکس کے اندر آتا ہے اور UPSC کے لئے جیس پیبر ٹو میں آتا ہے دیکھیں نیو کالیڈونیا نے ووٹ کیا ہے اگینسٹ انڈیپینڈنس پروم فرانس یعنی فرانس سے جو انڈیپینڈنس تھی اس کے اگینسٹ ووٹ کر دیا ہے کہ ہمیں ان سے انڈیپینڈنس جو ہے ستنطرتہ نہیں چاہیے پلس یہ جو ہے یہ ریفرینڈم جو ہے جس پر ووٹنگ ہوئی ہے یہ ڈی کولنائزیشن پلان جو کہ اگر ہی کیا تھا 1998 جس کو کہایا تھا نومیا اکارڈ اس کا ایک بھاگ ہے یہ دیکھیں آپ لوکیشن آپ دیکھ لیجئے نیو کالیڈونیا کا یہ پپوانی گینی ہے یہ آسٹریلیا انٹارٹک اور انڈونیشیا اور نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ آسٹریلیا کے بیچ میں نیو کالیڈونیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زوم کرتے ہیں یہ آ جا رہا ہے نیو کالیڈونیا تھوڑا سا اور زوم کیا تو یہ پورا کالیڈونیا نیو کالیڈونیا کا مہب آ گیا ہے فرانس نے اس کو اینکس کیا تھا 1853 میں 1946 میں اوورسیز ٹیرٹری بنا اس کی کیپٹل ہے نومیا نیو کالیڈونیا کی ہے فرانس فرنچ اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ دیوالڈ پارلیمنٹری ڈپینڈنسی ہے یعنی کہ پارلیمنٹری تو ہے الیکشن ہوتے ہیں لیکن دیپینڈنٹ ہے اور دیوالڈ کا مطلب کیا ہو گیا جیسے کی سینٹر گورنمنٹ سارے پاور رکھ لے اس طرح سے اس کیس میں ان کے کیس میں سینٹر کون ہے ان کے کیس میں سینٹر ہے فرانس فرانس نے پوری پاور رکھا ہوا ہے ایک limited power یعنی کہ دی گئی ہیں اور sub autonomous power جو ہیں وہ state کو state in the sense کی نیو کالیڈونیا کو فرانس نے دیا ہے اسی limits کے اندر وہ کام کرتی ہے ان کے گورنمنٹ اور بارلیمنٹ اس میں legislature جو ہے کانگریس ہے اور جو ان کا representation ہے فرانس کے پارلیمنٹ میں تو 377 میں سے دو سینٹر جو ہیں وہ نیو کالیڈونیا سے آتے ہیں فرانس پارلیمنٹ میں اور 577 میں سے دو سینٹر جو ہیں وہ national assembly کے لئے رکھی گئے national assembly اور senate کو آپ یہاں سے جیسے اگر آپ compare کرو تو انڈیا میں لوگ سبھا راجے سبھا ایسی وہاں پر national assembly اور senate ہے 2019 کے census کے according وہاں کے جو population تھی وہ دو لاکھ اکتر ہزار چار سو ساتھ کے اپروکس تھا اس کی currency جو ہے وہ cfp francs ہے یعنی کی xpf دیکھیں یہ ایک r کی پلیا جو ہے اور اس کی special جو collectivity ہے وہ فرانس کا ہے اور relocated ہے southwest pacific ocean میں اور r ki play جو کیا ہے یہ بھی میں آپ کو next بتا دیتا ہوں فلال آپ دیکھ لیجئے ان کی population کا ایک بڑا بھاگ یعنی کی 39% جو ہے وہ نیزینیس کنک سے آتا ہے اور 27% جو ہے وہ european settler ان کو kaldoche بھی کہا جاتا ہے اور جو باقی کے بچے میں وہ mixed territory جاتے ہیں pacific island کے ان کو caledonians کہا جاتا ہے اب r ki play جو جس کی بات ہو رہے دیکھیں r ki play جو 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 ہوتا ہے وہ group of chain of island ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی جو tapu کا samoo ہوگا اس کی chain کا اس کو جو samoo ہوگا tapu ہوگا اس کو ہم johar ki play جو کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے tapu ہیں islands تو ان کے group ka johar ki play جو کہا جاتا ہے دیکھیں history اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہ discover کیا گیا 1774 میں british navigator جن کا نام تھا اور اس کو nickele donia کو annex کیا فرانس 1953 میں 46 میں یہ ہے overseas territory بنا 1953 میں رنگ روپ کوئی کسی کی جاتی کسی کا link یا کوئی بھی gender دیکھے بینا کوئی بھی gender دیکھ نا رنگ روپ کسی بھی سیٹی کو دیکھے بینا سب کو ای ٹو جی جو 1953 میں پوپلیشن تھی نی کالی دونیا کو فرانس کی سیٹی جن شپ دی گئی فرانس کی گورنمنٹ کے دوارہ دیکھیں ہم تب سے بات کریں کہ نی کالی دونیا یہاں پر ہے اس کو زوم کیا فرانس آیا فرانس نے رول کر رہا تو آپ دیکھ لی دیکھ فرانس کی اور نی کالی دونیا کی دوری دیکھیں آسٹریلیا ایشیا اور افریقہ کو وہاں پر پار کر جو یوروپ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے یہاں جو مائل سہو اپروکس 289 مائل سہو یعنی اپروکس اگر جو نیچرل ریزرو پہ اس کے اکنومی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی اور ایسا کہہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کا نکل ریزرو دس پرسنٹ پوری دنیا کا نکل ریزرو نی کالی دونیا میں ہے دیکھیں یہ فرانس کی اوبر سیز تیرٹری ہے یہ ہم بتائی چکے ہیں اس سترہ نون سیلف گورننگ ٹیرٹری ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ نی کالی دونیا ہے اب نون سیلف گورننگ ٹیرٹری یہ ایک ٹیرٹری ہوتی ہے جس کے اندر پوری طرح سی سیلف گورنمنٹ نہ ہو جو لیکن پوری طرح سے نہ ہو جو کالونی پیرد تھا اس میں برموڑا ہے ویسٹن سہارا ایٹی سن دیکھیں جو وہاں کے لوگوں ہیں ان کے ساتھ کوئی بید بہت 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 نہیں ہو رہا ہے کسی جنڈر کو لے گیا کسی رنگ روپ کو لے کر گئے پلس جو فرانس کے الیکشن ہوتے ہیں جس بھی طرح کہ وہ وہاں پر ووٹ بھی ڈالتے ہیں نیو کالیڈونیا دیکھیں ایک پاور شیرنگ مرڈل پر کام کر رہا ہیں جس کے اندر کی کانگریس ہے اور وہ جب ان کا ایگزیکیوٹیو وہاں سے چن کر آتا تو ایسا ریپرزنٹ کرتا ہے کانگریس میں جتنی پارٹی کی جتنی سیٹ ہوں گی اتنے بھاگ وہاں کی کانگریس میں ریپرزنٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جیسے لوکل گورنمنٹ کر رہا ہے لیکن ایجوکیشن اور دیفنس میں لوکل گورنمنٹ کا کچھ رول نہیں ہے وہ فرانس نے ڈائریکٹ اپنے لیا ہوا ہے اور یہ دیفن کرتا ہے پوری طرح دیکھیں ایک سمیہ پر 20th century جب end ہو رہا تھا تب کی بات ہے بہت زیادہ konflikt ہونے لگا تھا ایٹوناومی کو لے کر کے اور فرانس ہم انڈیپینڈنس چیئے اس کو لے کر کے انڈیز کنکس چاہتے تے انڈیپینڈنس مل جائے حالانکہ جو یوروپیان تھے وہ چاہتے تھے نہیں کہ ہماری پہچان ہے فرانس کی وجہ سے تو ہم فرانس کے ساتھ بنے رہے 1980 میں اس طرح لے شروع ہوتی 1980 میں بہت زیادہ ہوئی اس کے بعد بھی ہوئی لیکن کچھ کم ماترہ ہوئی لیکن لگادار ہوتی نہیں تو اس کو دیکھ کر کے ایک امیٹیگنن اکورڈ سائن کیا گیا 1988 میں اس کے تحت یہ کہا گیا کہ 1988 میں سائن ہو 10 سال بعد ایک ٹرانزیٹری سٹیٹس ہوگا اور ایک سیلف ڈیٹرمنیشن ریفرینڈم رکھا جائے گا اور اس میں تین چانچ دیے گئے تھے تین بار ریفرینڈم ہوگا اس میں voting گرالی چیئے گا تو نومی اکورڈ جو ہے جو کنکلوڈ ہوا 1998 میں جس میں پہلا ریفرینڈم ہوگا اس میں سوورن سٹیٹس دے دیا گیا اس ایگریمنٹ میں یہ کہا آپ کو تین ریفرینڈم دے جائیں گے اور جس کا ابھی ریزلٹ آیا حال فیلال میں کچھ گھنٹے پہلے وہ لیٹیسٹ ون تھا یعنی کی لیٹیسٹ بھی تھا اور لیٹیسٹ بھی تھا یعنی کی تاجہ جو ابھی یہ ہوا ہے اب ان کا تیسرا پورا ہو چکا ہے اب ان کے پاس کوئی اور ریفرینڈم مچا نہیں آپ دیکھیں view forward اگر آپ دیکھیں تو چائنیز انفلوینس ریزن میں بہت زیادہ ہے اس آئی لینڈ کے اوپر پلس جو چائنیز جو ساؤت پیسیفک ریزن میں کر رہا وہ سب جانتے ہیں ویتنام کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پیدا کر رہا ہے ویتنام ہو گیا کمبوڈیا ہو گیا تو تھائیلین ہوا اس کی کسی سے لاؤس بگن ہے کسی سے بن نہیں رہی آش یا آش کنٹری میں جا کر گے تو اس وجہ سے پلس اس آئی لینڈ پر اس کا انفلوین کیا ہے دیکھیں اس کا جو میجر پارٹ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے نیچرل چیزے ریزرو کا نیو کالی دونیا سے میجر پارٹ جو چائنہ جاتا جس میں سے نکل ہوتا ہے چائنہ دیکھیں یہ چاہتا ہے وہ تو چاہے گا کہ فرانس وہاں سے ہٹ جائے انڈیپینڈنٹ ہو اور میں وہاں سے کہنے لگوں کہ میری ٹیٹری میں آتا ہے ان کے جو سی ہیں وہاں جا کر کر ریسرچ کرنے لگے گا ایسا ہر کنٹری دلائی لامہ جو وہاں کے سپریچ لیڈر تھی وہ انڈیا میں آئے انڈیا نے دو لوگوں کو شریف آج تک انڈیا کی سی سی خرید رہے تب اس کا اپنا خود ہو جائے گا تو وہ بھی ہو گا پلس اس کے بعد آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو رول ہے انڈیا کا دیکھیں انڈیا اگر اس میں فرانس کے ساتھ آجاتا ہے اور نیو کالیڈونیا کو ساتھ ایکس پورٹ بڑھاتا ہے تو اس سے دو دیکھیں گے آپ آسٹیلیا تو بلکل میپ نیو کالیڈونیا کے پاس ہو گیا پلس انڈیا انڈیا کیونکہ چائنہ وہاں پہ انفلوینس کر رہا ہے نیو کالیڈونیا میں تو کالیڈونیا کے پاس ہو گیا آسٹیلیا اس سے اس لیے گا پلس چائنہ کو اگر آج کوئی ریلیشن منائی ہے نیو کالیڈونیا کے ساتھ جس سے چائنہ کا جو رائز ہے ساؤت فیس ریزن میں اور میری ٹیرٹری جو فرانس کی ٹیرٹری ہے نیو کالیڈونیا اس پہ چائنہ آرہا ہے آپ اس کو کاؤنٹر کی جی تو کئی بار ایسا کہہ چکا ہے تو آئی ہوپ کی انڈیا بھی آگے بڑھے گا اور انڈیا کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ انڈیا اس کو ریٹین کر لیں تو آئی ہوپ آپ کو جاننے کو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہماری چینل کو سبسکر ضرور کریں